اسلام علیکم ناظرین عائشہ جہازیب حاضر ہے خبرناک کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولا بکش چاندیو صاحب مہربانی آپ کی یہ بھی تو بتایا اصلی میں جی جی اصل والے مولا بکش چاندیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹے ہیں پرانے رفیق ظاہر ہے دوست بھی ہیں شامیمود قریشی صاحب ہم نے سنا کے سر کہہ رہے تھے کہ انہیں پتا ہوتا کہ آپ آنے والے ہیں تو وہ کبھی نہ آتے ہیں آپ کے دوست ہیں پوچھیں ہم تو ایک ساتھ کولیگ رہ چکی ہیں جی وہی جن کے ساتھ آج ہیں ان کے بھی رفیق نہیں ہیں اچھا میں آؤں اور چاندیو صاحب نہ آئیں یہ کیسے ممکن ہے سر آپ کے سامنے کہا ہے انہوں نے سانگڑ میں سانگڑ میں میرا ان سے زیادہ اثر سوخ ہے یعنی سند میں ہاں پورا سندھ سمجھ لیا چطو بار بار جیت کے وہاں سے آتے ہیں میں وہاں اگر کسی سے چینی لے لوں تو دکاندار مجھ سے پیسے نہیں لیتا میں اگر کسی سے آٹا لے لوں تو وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتا چاندیو صاحب اگر آٹا لیں گے ان سے پیسے لیں گے سر یہ بہت فخر کی بات نہیں ہے انہوں نے کتے پیہے لینے نہیں دے لوگ کی چڑھاوا سمجھ کے چڑھا دیں دے چاندیو صاحب آپ سیاست میں تو محبت کے قائل ہیں کیا محبت نے بھی سیاست کے قائل ہیں محبت ہوگی تب جب اس میں سیاست نہیں ہوگی یعنی آپ کو ابھی تک محبت نہیں ہوئی میں سمجھنا ہوں میں زندہ ہی محبت کی وجہ سے ہوں محبت ہی تو ایک انسان کو زندہ لگتی ہے لفرتوں کے سہارے بھی کوئی جی سکا ہے یعنی سیاست میں محبت کے قائل نہیں ہیں اگر شاہ محمود آج پیپلز پارٹی میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے یہی میری محبت کا ثبوت ہے کہ محبت میں وفا ہوتی ہے بے وفائی کرنے والے سے پیار نہیں ہو سکتا جو چھوڑ جائے آدھے میں تلوک توڑ جائے چلا جائے چلا جائے وہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اقتدار میں پہنچا کے گئے تھے واہ واہ ایوان صدر میں بٹھا کے گئے تھے آپ اقتدار کے لیے چھوڑ گئے تھے یعنی چاندی صاحب اگر کوئی نظروں سے دور چلا گیا تو وہ آپ کے دل سے بھی دور چلا جاتا ہے دل میں آنے کا راستہ ہی نظروں سے تو ہوتا ہے تو کون کو نایا ہے چاندی صاحب نظروں کے راستے دل میں اب بتا بھی سکتا ہوں بتائیے لیکن آپ کو بتانا تندرستی اور زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے چاندی صاحب اتنا تو آپ زیاؤل حق کے دور میں نہیں گھب رہے جتنا سہوے سہوے یہاں بیٹھے ہیں پہلی بات تو یہاں جو بھی جو آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں وہ یہاں آتے میں یقیناً گھب رائیں گے اور کم لوگ حمد باندیں گے میں بھی یہاں آرہا تھا تو مجھے بہت سائے لوگوں نے کہا کہ نہ جائے اچھا میں گیا میں کہاں گا پھر وہ سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کہاں زامن وہاں تھا مجھے کہ جہاں جا رہے ہو وہاں کم سے کم نہیں نہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے چاندی صاحب اور جہاں تک تلوگ کہ زیاہ لکھا تو زیاہ لکھ کے دور میں بڑے عذاب ایک ایک دن عذاب کا گزرا ہے لیکن وہ سب اچانک آ رہے تھے تہہ نہیں تھا کہ کل یہ کریں گے پھر سو یہ کریں گے وہ کرتے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے مطا چلے کر لیے مجھے مارنے والے ہیں اچانک مار دو اتنی تکلیف آج اتنی پہنچتی اور یہاں بھی ایسا ہے یہاں اچاک نہیں ہو رہا ہے یہاں جو کچھ ہے وہ تہہ کر کے پتا تھا یہ ہے جاؤں گا تو یہ سارے معاملات ہوگے جو میں دیکھتا رہا ہوں اور ویسے بھی میں نے شریعت کی شرعی حکم کی نرافی کیا ہے وہ کیا؟ شرعن یہ حکم ہے کہ جان بوجھ کے مسیبت میں نہ پڑو تو بہتر آئے اور میں جان بوجھ کے مسیبت میں پڑھا یہ ساری مسیبت آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو مسیبت کہہ رہے ہیں یہ گلتی تب آمکلوب بھی ہوئی ہے جان بوجھ کے بوٹ پائے اور انہوں مسیبت میں پھڑے ہوئے ہیں نہیں سر ہم آپ کو ہرگز تنگ نہیں کریں گے میں آپ کے تنگ کرنے میں تنگ نہیں ہوں گا یعنی آپ کے صرف آپ جتنا چاہیں ان کو تنگ کر سکتی یہ مرد حضرات میں سے کوئی تنگ نہ کریں سر آپ اپنی الٹی سوچ اپنے پاس یہ جان کوئی خصور نہیں ہیلری نے چاکلوائے یہی تو ان کی بیوٹی ہے کیا؟ یہ اندر سے بھی خوبصورت ہے اور حسن پرس بھی ہیں یہ تو جہاں حسن دیکھتے ہیں کہتے ہیں لو جی آج فیر تلک نہ پائے گا جو حسن کو دے کر خوش نہیں ہوتا وہ اندھائی ہو سکتا مرشی صاحب آپ حسن کو دے کر خوش نہیں ہوتے میں بہت خوش ہوتا ہوں جی؟ ان کے مقدر میں نہیں لکھا ہے تا حسن کو دے کر خوش ہوتا ہے یا کلنٹن انہوں کو دے کر خوش نہیں ہوتا مرشی صاحب آپ کو چاندیو صاحب کی حسن پرستی کا پتا ہے آپ کی پارٹی میں کون حسن پرستے سب سے زیادہ آہ نو کامنٹس افکارس آپ تو نہیں بتائیں زاہر ہے آپ اپنا نام کیسے لے سکتے ہیں یہ نام بتا ہے تو نام بتا ہے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے چاندیو صاحب کیا ہوا توڑی آواز توڑی پرسنالٹی ڈاڈھو سٹھو آ اللہ کرے یہ آپ اس کے پروگرام کے بعد بھی ایسا کہیں مجھے خیری کرے چاندیو صاحب نے گالچہ آدھا آپ رکھ دے ہو یا کیت تو بیرے صوری تم کیا کہنا چاہتی ہو چاندیو صاحب میں توڑی آم مچھاندی فین ہو گئی آ آپ کو دے دوں بہت اچھے او ایڈی دوں آپ کو کوئی میں سن سے آیا ہوں آپ کی دعوت پر آیا ہوں اور آپ کوئی بڑی چیز بھی نہیں مانگ رہی مجھ سے میری موچھے دینے کو تیا ہوں میرے گی کہا آپ میں تو پرے کنے خیلتا سونا بول دیو یہ جی لگ دا جی موچھے پھول پر جھر دیو سبحان اللہ بس میں آپ کے لیے ہوں یہ پھلچل لے ایڈی دور دیا مچھا پساندہ آگئی ہیں اے رستے جو بھی مچھا پیندی ہیں نا لے مو دا کھوتا نہیں بنیا ہویا چاندیو صاحب آپ کی شادی والے دن آپ کو پولیس ڈھون رہی تھی کیوں آپ کیوں ہس رہی کچھ ایسا کیا ہوگا آپ ذرا خاموش رہے ہیں میں چاندیو صاحب سے مخاتم تو جب آپ کیوں نہیں دے رہے ہس رہے ہیں وہ ان کا خاموش رہنا ہے بہت مشکل جہاں نہیں بولنا وہاں بھی بولتے ہیں اور اسی عادت نے ان کو بڑا پریشان کیا ہوا ہے یہ مانداری کی بات آپ کی شادی کا پوچھ رہے ہیں میری شادی کا لیکن بیچے ناب زیادہ ہو رہے ہیں بات یہ تھی یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور بڑا دکھ دلانے والا ہے یہ سندھ کے تاریخ کا ایک بڑا خطرناک اور دکھی باب ہے کہ ہمارے یہاں ایک خاص زمانے میں شابد لطیب بھٹائی کی برسی منانا اور جشن منانا عدبی کی جرم تھا تو حیدر آباد کے لاکالج میں جشن منایا گیا جشن لطیب اس میں آبدہ پریمین نے گایا آگنائی ظلم انسان فرست میں تھا زیاؤلق کا زمانہ تھا اور یہ خاص بات ہے اچھا ہوا ہے آپ نے بات پوچھ لیے سنجیدگی والی کہ ہر آمریت میں شاہ بھٹائی اور سندھ کا عدب مجرم رہا ہے تو اس منانے کے جرم میں مجھے پولیس پکڑنے لگی اور آپ کی شادی والا دن تھا شادی والا دن میں بھاگا ہوا تھا اور میں شادی کر کے رات ہی رات اپنی دولن بیوی کو لے کے کراچی چلا گیا اور جب تک وہ کیس واپس نہیں ہوا تب تک میں آیا بھی نہیں انہوں نے پولیس کو گریفتاری نہیں دی بیگم صاحبہ کو گریفتاری دی دی جس گریفتاری میں فائدہ ہوگا وہ ہی دے گئے ویسے بھی عدب کی خدمت کرنے کے لیے وہ گریفتاری کیوں نہیں تھے عدب کی تو انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اچھا خانہ زاد زلف ہیں زنجید سے بھاگیں گے کیوں وہ آپ نے کتاب پڑھی ہوگی بھگوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی وہ بھگوڑے یہ تھے ان کو کوئی منصب نہیں ملنا چاہیے آپ کا کوشش کر رہے ہیں ان کو ایک حسین اور خوبصد کتاب کے نام لینے نہیں آتا ہے یہ کیا تذبیہ کریں گے کتاب کا نام ہے گھوڑوں کے شہر میں اکیلا آدمی اور بڑے حسین اور لکھنے والے مذہل اسلام نے وہ لکھی ہے اور مجھے خوشی اور فخر ہے کہ وہ کتاب انہوں نے میرے نام منصوب کیا ہے ان کی پوری پارٹی کتابوں کو چھپانے میں مصروف ہے سر پی ٹی آئی کی دشمن ہے کتابوں کے ایک کتاب سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں یہ وہ اس کے ابے پہ لکھی ہے کتاب چانڈیو صاحب میں تاڑے گھر آماتے میں نے بھیک ہوا گے قربان دوان تسی آؤتے صحیح چانڈیو صاحب میں تاڑے گھر آماتے وسیب دکی سوغات لے کے آمات وہ تو ابھی گلائی سوغات جاری ہیں آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں آپ کا بھی ہمارے یا لڑکیوں کو اور خواتین کو تقریب نہیں دیتے کچھ لانے کی آپ آ جائیں میں خدمت کروں گا آپ کی اچھا چانڈیو صاحب پاکستان کے علاوہ کہاں بسنا پسند کریں گے آپ ہر حسینہ کے دل میں سر میں نے آپ کی میں نے آپ کی آسودہ خواہشات کے بارے میں نہیں پوچھا میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث بھی ہے یا کسی بڑے عالم کا کہنا ہے ہر مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے تو میں حسینہ کے دل میں رہنے کی خواہش ہے یعنی پر ان کا آئینہ ضرور ہوں یہ مجھے دے مجھے میں خود کو دیکھتا ہے گھوننا ہر جگہ پسند کروں گا رہوں گا پھر بھی پاکستان میں اور پاکستان کے سوبے سندھ پہ اس کے بھی میرے محبوب شہر ہیدر آباد میں ہے مجھے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہیں سے بھی جاؤں جب کراچی سے ائرپورد پر اتر کے ہیدر آباد جاتا ہوں اسلامباد سے بھی جاؤں تو جب ہیدر آباد جانے والا پہلا ٹول پلازہ آتا ہے میں آپ سے جھوڑ بولتا ہوں جیسے ٹول پلازہ کراس کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مکتا ہوں یا اللہ اس میرے محبوب شہر کو ہمیشہ سکون کا گہوارا بنائے رکھے جیتوسی بائی ائر بھنیو تو پھر کی میں کرن دیو پھر بھی ٹول تو ساکو ساتھ لے کے جاسہ سے اصل میں سر ہیدر آباد میں چوڑیاں بہت بنتی ہیں اس کے بڑی خواہش ہے کہ مرے چوڑیاں پہ دو رہا دپے لگتی ہیں دو لے دو پر آپ کو لے ضرور لے کے کوکب اگر تنے آپ دوسرا سوال کیا تو میرے دماغ میں کوکب وہ چوڑیاں پہن کے ناشتہ ہوا آ رہا ہے چانڈیو صاحب میں تاڑی نل شاہی بزارج جا کے شاپنگ کر ساں کب آو گے آپ تو سی منہ نہیں کرنا میں جو چیز لے ساں ایمان سے مجھے بھی گئے وہاں سالوں ہو گئے آپ آؤ تو میں بھی چلوں سونی یہ کیا سچری پکا رہی ہو تو سونی مائیوال کو ڈھونڈ رہی ہے سونی بتاؤ کب جاؤ گی اب یہ سونی مائیوال نہیں مائی باپ کو ڈھونڈ رہی ہے اچھا سر آپ کو کبھی محبت ہوئی میں نے گزارش آپ سے کی کہ کوئی انسان محبت کے بغیر جی ہی نہیں سکتا اور انہوں نے بڑی بھرپور جنگی جی ہے جیسے پہلی محبت ہوتی ہے محبت ہر بار محبت ہی ہوتی ہے پہلی ہو یا دوسری واضح پوچھ لیں سنف نازک سے محبت ہوئی سر سنف نازک سے محبت ہی محبت تو سنف نازک سے ہی ہوتی ہے محبت اونٹ سے ہوتی ہے چانیو صاحب کبھی کبھی کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کیا مطلب ایک دفعہ ایک گھڑی خدا بخش میں کبرستان میں دعا کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ اچانک ایک آواز آئی اب آئے ہو کیا فائدہ آنے کا چلے جاؤ یہاں سے یہ پھول بھی لے جاؤ پھر یہ تو آگئے واپس باہر نکلے تو پھر پتہ لگا محلے میں دو میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی اتنا تو آپ کا ایڈارہ خوششال ہوگا کہ ان کا اپنے خرچے پر ان کا علاج تو کروا جائے سر یہ تو ڈمی میوزیم سے ہیں یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میرے تو میں ڈمی کی میری طاقت ہے اصلی کو کہنے کی اسی بات کر رہا ہوں میرے تو میں اتنا بے عدب بھی نہیں ہوں کہ اس لئے شاہ محمود صاحب سے میں ایسے مقاتب ہوں او یا آپ میں ملتا لیکن ڈمی ایسی بنائی ہے آپ نے اس لئے بھی میں سمجھ رہا ہوں ان کے لئے پتہ نہیں کیا گنڈرے گی جب وہ دیکھیں گے اچھا ڈمی تو مولا بخش چانٹیوں کیوی آتی ہے جانے دے سر جب اس ڈمی کا بھی علاج کروانا ہے نہیں ایماندار کی بات ہے آپ جب میری ڈمی بنتے ہیں میں بہت انجوائے کرتا ہوں میرے دوست آکر مجھے بتاتے ہیں میرے ساتھی میرے رشتے دار بتاتے ہیں کہ آج آپ کو ٹی وی تو کھولو آپ کو دیکھیں بہت بار تو میں انجوائے بہت کرتا ہوں لیکن ناراض نہ ہونا کبھی کبھا نہیں لگتا کہ میں ہوں میں آپ کو دیکھ کے بہت انجوائے ہوتا ہوں اور آپ اس ملک کے بڑے نام اور فلکال ہیں میں آج بھی وہاں سے اتنا دور صرف آپ کی محبت پر آپ کے کہنے پہ آیا ہوں ابھی کچھ شرم کر لیتے آپ وہ آپ کی محبت میں کہہ رہے ہیں میرے دو کیا کہو اچھو بتائیں پھر کس کی محبت میں آئے ہیں زمانہ بدل گیا ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے تبدیلی آئیے نا سید we need to take a break لیتے تبدیلی آئیے آپ سے بھی ہو سکتی ہے چانیو صاحب ہمارا ایک سلسلہ ہے ترکی بہ ترکی جس میں ہم آپ کو دو آپشنز نہیں ہے آپ نے کوئی ایک سیلیکٹ کرنی ہے غصے میں کون زیادہ بھلا رکھتا ہے عمران خان یا زرداری صاحب یہ بات بڑی مشکل ہے آسان جواب نہیں ہے اس کا یہ بھی ایک فطرت ہے انسان کی غصہ ہو یا پیار اپنے کا اچھا لگتا ہے جو عمران خان غصے میں مجھ پر غصہ کرے گا میں چھوڑ دوں گا قتل نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں احجاج کروں گا مار تو نہیں سکتا وزیر ازم ہے احجاج کروں گا ناراض ہوں گا لیکن اگر میرے لیڈر مجھ پر غصہ کریں گے تو میں ان کو اپنے بزرگ کی طرح اپنے بڑے بھائی کی طرح والد کی طرح اعترام سے برداشت بھی کروں گا کوشش کروں گا ان کا غصہ دور کروں گا آپ دیکھئے زرداری صاحب اگر مجھ پر غصہ کریں تو میں چھوڑوں گا نہیں سر چھوڑ دوں گا میں نے چھوڑ دیا آپ کو غصے میں کون محلہ لگتا ہے غصے میں مجھے سارے ہی زیار لگتے ہیں جی خان صاحب ہی غصے میں پسند نہیں کرتا ہاں خان صاحب لیڈر ہیں مگر میں نے اتنے زیادہ ہاں دل میں ہے ان کا اعترام ایک کھلاری کی حیثیت سے اچھا لیڈر کی حیثیت سے پرائم منسٹر کی حیثیت سے نہیں ہوتے خود ہونا چاہتے ہیں تو اب حصہ فار میں نہیں کہتا یہ بات تو دنیا اب جو چانڈیو صاحب میں جو بات کہی یہ ان کی ذاتی رائے ہے ان پر تو جو دینے چاہیے کہ میں وزیر آدم مجھے بنایا جائے تو بہت اچھی آپشن ہے یہ چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں زبانِ خلق نکارِ خدا آمین تعریف وہ جو سوکن کرے آئی تو میری سوکن نے کہہ دیا چانڈیو صاحب کسے دیکھ کر ٹھٹکتے ہیں زرتاج گلی یا شری مزاری کیا کسے دیکھ کر ٹھٹکتے ہیں کسی بھی مہمان کو بلا کر اس کی اس انداز سے نہیں کیا او بگتے سے نہیں کی جاتے بات تو کب نہ کریں بات تو اچھی کریں سر اچھا زیار نہ کریں میرا آؤ بگت میری کوئی نہ کریں لیکن بات تو اچھی کریں اچھا سر کیے بتائیے دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون زرتاج گل یا شری رحمان ظاہری حسن کی بھی احمد تو ہوتی ہے لیکن اصل حسن ہے قابلیت کا علم کا دانائی کا دانشمندی کا اور ان حوالوں سے شری رحمان صاحبہ کہیں اوپر ہے سر آپ کو شری رحمان زیادہ خوبصورت لگتی ہیں مجھے رحمان ملک زیادہ خوبصورت لگتی ہیں سر یہ بتائیے کون زیادہ لڑاکہ تیار ہے نسرت سہر عباسی ہے شہلہ رضا جو لڑاکہ ہے جو کون لڑاکہ تیارہ لڑاکہ تیارہ میں دونوں کو تیارہ تو قرار نہیں دے سکتا چلیے دونوں میں سے زیادہ لڑاکہ کون ہے دونوں خواتین ہیں میرا خیال ہے مجھے اچھا نہیں لگتا بند کا کسی کا پوچھے میں بتا ہوں آپ سمجھ نہیں رہی وہ کہہ رہے مجھے اچھا نہیں لگتا آپ شہلہ رضا کا کہناہ کسی لڑکی کی برائی بیٹھ کے کرو چلیے سر یوں کہ لیجئے یہاں دیکھیں نا ساری میں تو مجھے آپ کے پروگاہ میں بیٹھنا نہیں ہے باہر لکل کے سیاست بھی کرنی ہے کچھ اپنی اچھا سر یہ بتا دیجئے زیادہ اچھا لڑتا کون ہے نسرت سہر عباسی یا شہلہ رضا زیادہ کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں خوبصورت کون لڑتا ہے جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں آپ کمال کے آدمی ہے شاہلی کرتے نہیں کہتے ہیں آج کل شاہلی لڑائی میں بھی خوبصورت ہے آپ کو لڑائی اگر اچھی ہے تو نسرت سہر عباسی صاحب آکی ہے بولتے ہوئے بڑی اچھی لگتی ہے اچھا سر کون زیادہ پشتار ہے پیپلز پارٹی چھوڑ کر ندیم افضل چان یا امتیاز سفدر وڑائیت صاحب میں ندیم افضل چان صاحب کی باتیں سنتا ہوں تو وہ مجھے شہر یاد آجاتا ہے کان صاحب تم اتنا جو مسکل آ رہے ہو کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو واہ واہ ان کی باتوں میں ایسا تاثر ہے وڑائیت صاحب اچھے شریف آدمی ہے انہوں نے ایسا جنم کیا ہے کہ موہ چھپائے پھرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کون بڑا کرکٹر ہے عمران خان یا ڈینس لیلی میں کرکٹر دیکھتا نہیں ہوں اور مجھے کرکٹر کا پتہ بھی نہیں ہے ٹھیک پاکستان ٹیم کی فتح کی دعا مانگتا رہتا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے قوم کو میرے ملک کے لوگوں کو ایک پل کی بھی خوشی کا مل جائے تو میرے لیے غلیمت ہے چاندیو صاحب تو آسٹریلیا ویسٹن ڈیوز کی محج میں بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ میرا ملک جیدی جائے اچھا سنگی بتائیے کون زیادہ سیاسی شعور رکھتا ہے فاتمہ بھٹو یا بلاول بھٹو فاتمہ بھٹو میرے قائد کی پوتی ہیں میرے پیر صاحب کی پوتی ہیں میں ان کی برائی نہیں کرنا چاہتا انہوں نے سیاسی میدان میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں ملوای ہے صحیح بلاول بھٹو اپنے کردار سے اپنے ہمت سے تردبر سے شعور سے ثابت کر چکے ہیں کہ وہ زلفکار لی بھٹو کے نواسے ہیں اور بین اجیس صاحبہ کے صاحبزادے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ کشتی بچانے کے لیے کسے دھکا دیں گے سائی مرادلی شاک ہو یا سائی قائملی شاک ہو ہاں 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 آپ نے سوال ابھی جو بھی آپ کو بتا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے وہ ان کا ساتھ ہی ہے نہیں نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہے سیچویشن ہے نا ایک کشتی میں بیٹھے ہیں آپ یہ یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں میرے ساتھ سر آپ یوں کر لیجئے کہ آپ نے ایک کشتی میں ایک ہی آدمی کے ساتھ سوال ہونا کون ہو گا وہاں ہاں یہ اچھا یہ ٹھیک سوال ہے جو زیادہ اس وقت کام آ سکتا ہے مرادلی شاہ صاحب بے شک مرادلی شاہ اس وقت ہے بڑے فعال ہے اچھا سر زیادہ خوش لباس کون گلانی صاحب یا شام امود قریشی میں ان کے سامنے سر آپ کے دیجئے کوئی بات سامنے بولنا برائی تھوڑی ہوتی ہے بلکل سر تو بے دروں کیوں بلکل کے دیجئے میں آئے مقاولہ کریں گے یہ سرزا گلانی کا یہ اچھا سر کمفٹبلی کس کے ساتھ کافی پی سکتے ہیں ہناربانی کھاری ہیں شازیہ مری دیکھیں مجھے دونوں کے لیے احترام ہے دونوں خواتین ہیں دونوں کا تعلق پیپرز پارٹی سے دونوں ایک موجز خاندان کی بیٹیاں ہیں دونوں کے لیے میرے لیے اعزاز ہے کہ میں دونوں کے ساتھ پیوں لیکن کافی کے لیے باتیں کرنا اور کچھ کوئی محفل کا ماحول بنانا میرا خیال میں شازیہ مری بی بی جو ہیں وہ سن سے تعلق رکھتی ہیں ہمارے ماحول کو پہچانتی ہیں باتیں کرتی ہیں میں کتنا بھی خوش ہوں ہناربانی صاحب کی حوالے سے لیکن کافی پینے میں جو ماحول اور باتیں چاہیے وہ شازیہ بی بی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں چانڈیو صاحب اوہ پھر کیوں لڑا لے درا کیوں میرے مہمان کو ایسے نہ کریں میرا سکور سے باتیں چانڈیو صاحب میں قربان جاؤں پر دھیرے بولو نہ کجھ آرام سے چانڈیو صاحب سائیں سائیں میرے نال کافی پیسو کنے کبھی کپی نہیں ہے بتائیں جڑے والے تو ساکھو چھوڑے پھر رکا وہ گولی باریں میں ادھر چلے کافی پیتے میں اس میں کیا ہے سر آپ نے گھر واپس نہیں جانا جی آپ نے گھر واپس نہیں جانا انشاءاللہ جاؤں گا پھر کافی پی کے پھر دازلین we are taking a break here please stay with us پچھلے دنوں شیخ صاحب نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے وہ سب زمین بوس ہو کئے چلتے ہیں ڈامی میوزیوم اور پوچھتے ہیں شیخ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر یہ تو بڑی embarrassing situation ہو گئی آپ تو کہہ رہے تھے embarrassing دیکھیں جی embarrassing situation میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ایسا فکرہ میں نہیں سنوں گا جو embarrassing میں جاتا ہو کیوں embarrassing وہ اس خاتون کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ بکواس کرتی ہے کوئی embarrassing والی کوئی چیز نہیں ہے سر میں حریم شاہ کی بات نہیں کر رہی میں ریلوے کی بات کر رہی ہوں اوپ ساری 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 سر ریلوے پہ آپ نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ منافع ہو رہا ہے کیا خات منافع ہو رہا ہے یہ تو بڑی سبکی ہو گئی سبکی ہوئی ہے کس کے ہاں ہوئی ہے جی آپ کے ہاں ہوئی ہے سر میرے تو شادی نہیں ہوئی سبکی صوفے میں سے ہونی ہے خدا کا نام لے سر دیکھئے سبھال کے بات کیجئے گا میرے ساتھ چانڈیو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اصلی اصلی چانڈیو صاحب اوہ حضور سلام علیکم حالد و شیخ صاحب کیسے ہیں آپ میں جناب نیلے رنگ کا ہوں چانڈیو صاحب نہیں آپ کا یہ رنگ بھی خراب ہو چکا ہے کوئی جسے آلنگ بتائیں چانڈیو صاحب خدا کا نام ہے آپ تو میرے دوست ہیں جی ہمارا تو میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں پر پیار کرنے والوں کو اتنی تو اجاز نہیں چاہتے بیڑا غرق کر دیں آپ اوروں کو چور چور کہتے تھے آج تو آپ کو اپنا ملک ہی کہہ رہا ہے کہ کرپترین بیدارہ آپ کا ہے سر ٹرین کے حادثے گودام میں آگ اور اب یہ کرپشن اوہ جی کونسی کرپشن جی ایک رپیہ کرپشن کا نہیں ہے جی آپ نے نہیں کیا اس نے آپ کے محکمے کو کہا ہے کہ یہ پاکستان کا کرپترین محکمہ ہے تو زمیدار کون ہوگا آپ دیکھیں جی چانڈیو صاحب آپ کی تو ہسٹری پہ نظر ہے یہ جو چمن کے قریب وہاں ریلوے کی پچڑی جب بچائی گئی تھی اور شیلہ نے وہاں پر خدکشی کی تھی تو یقیناً کوئی کرپشن ہوگی تو اس نے خدکشی کی تھی نا ورنہ کیوں شیلہ اپنی جوانی خراب کرے گی جی سر آپ کو ذرا شرم نہیں آتی خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دیر سو سال پیچھے جا رہے ہیں یہ آپ کو دیکھیں چانڈیو صاحب بتائیں جہل بی بی کو ان کو سمجھائیں کیا وہاں شیلہ باغ ہے یا نہیں ہے سر ہے وہاں شیلہ باغ تو یہ چانڈیو صاحب کرنا آپ کے خوابوں میں شیلہ رہتی ہے وہ کونسی شاہ ہے آج کل دوسری بی خدا کا نام ہے نہیں خرشید شاہ آپ آج کل تپ جاتے ہیں ان کا نام سنتے چانڈیو صاحب کس کا دل نہیں کرتا تپنے کو اتنی تھنڈ ہے تو ریلوے کا سکرائب لے لے نا سر اسے مٹی کا تیل نالیں اور گوگیاں جلا دیں اور آگ تاپ لے تو وہی مٹی کا تیل لے اور اس سے غرارے کر تیرا گلہ ٹھیک لے چانڈیو صاحب میں آپ کو ریکوست کرتا ہوں آپ آئیں میرے ساتھ خنجراب تک سفر کریں ریلوے کے اوپر آپ کو مفت بریانی کھلاؤں گا آپ خود دیکھیں اور اندازہ لگائیں میری پرفارمنس کا سر آپ کی پرفارمنس ابھی خنجراب تک آپ نے ریلوے لائن ہی نہیں بچھائیے انہیں دعوت کس چیز کی دیرے اسی لیے تو بھلا رہا ہوں چانڈیو صاحب کو اے ریلوے دی درستگی آسی جنا ٹیم دیتا ہے ٹیم دے بیچے بیچی کچھ کر لگو سر دو ہفتے ہیں سرکولر ریلوے کے لیے دیکھیں جی دنیا کا جلدی سے جلدی امتحان بھی ہو تین مہینے تو سپلی کو بھی کلیر کرنے کے لیے سر آپ باتیں بنا سکتے ہیں بس کیا باتیں بنا سکتے ہیں اس عمر میں باتیں ہی بنانی ہے اور میں شادی بناوں شادی بنانا آپ کا مقدر نہیں ہے آپ سگر دکھاؤ سگار دکھاؤ جاڑیو صاحب کیونکہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس لئے مشورہ جا رہا ہوں اس عمر میں شادی نہ کرنا بس آگے کچھ نہیں کہہ رہا سر میری معنی ہے تو مجھ سے مخاطب ہوں میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیے ہوں آپ سے مخاطب میں کیوں نہ ہوں سر پلیز میں آپ سے بلکل بات نہیں کرنا چاہیے اسلام علیکم جی چانڈیو صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک نہیں ہوں یہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک نہیں آپ ان کو بتائیں کہ میں کیسے کیسے کام کرتا تھا کیسی میری پرفارمس تھی اچھا چانڈیو صاحب آپ لاہور آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ملتان تک نہیں آتے کیوں آپ کی کچھ مہمان نوازی کی تعریف سنو تمہیں آؤں اس سے تو اچھا یہاں مجھے یہ مل جاتے ہیں نہیں مہمان نوازی چانڈیو صاحب کسی نے کیا کر لے نہیں آپ تو ابلیوی سبزیاں کھاتے ہیں سر پلیز وہ تو جدر بھی آپ جائیں گے آپ کو سبزیاں پیش کر دی جائیں گے یہ کسی نے آپ کو غلط بتا دیا ہے استاد یہ چلے گی نہیں آپ کی بات خرچہ کرنا آپ کے بس کی بات ہے نہیں بس آپ کے سابزادے بڑے اچھے ہیں آج کل بڑا وہ دوستوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں نام بھی نکال رہے ہیں آپ جانبوچ کے آسے آسے ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ایسے نہ کریں چانڈیو صاحب خرچے تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن خرچے کے چرچے نہیں کرتے ہیں تو اچھا وہ جو خاتون سامنے ملتان کی بیٹھی ہے تو اسے تو آپ بڑا بڑا چڑھ کے کافیوں کی آفر کر رہے تھے آپ سن رہے تھے کہ سانڈیوار تسین چپی ہو گئے میں آپ کے ساتھ بھی ہوں آپ کے ساتھ بڑی کافیاں پی ہیں سر انہیں لیکن آپ کا ان کا مقابلہ نہیں ہے سر میں تو گے کیوں انہیں بلکل لفٹ نہ کرائیں یہ بلا وجہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے میں آپ کے ساتھ چائنا گیا ہوں میں آپ کے ساتھ لندن گیا ہوں چانڈیو صاحب جب ہم چائنا کٹھے گئے تھے یاد ہے آپ کو یاد ہے آپ کو چانڈیو صاحب جی بولیں ادھر کیا ہوا تھا وہ جو میری صفیت جرابیں تھی نا وہ اس کے بعد سے ملی نہیں تھے تو ہم دو ہی آپ چانڈیو صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں نہیں وہ ایک غلطی سے چلی گئی ہوگی نہیں وہ بات صحیح ہے آپ کے پاس تھے ہی پورے دو جرام اور تاگیا جو تیوری آپ کا ہوتا آپ صرف جرام میں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آپ تو کپڑے لے کر دوسرے سے پہن رہے تھے میں دیکھ رہا تھا آپ کو گلانی صاحب کریکٹ می اف آئم رونگ آپ صرف جرابے لے کر گئے تھے یہ پہنتے بھی جراب تھے نا آج صرف صرف نہیں نہیں جوتہ بھی ہوتا تھا اوپر صرف جرابے نہیں امار سے آپ مجھے پروائیں گے اب میں امید ہو ادھر آپ سے بزاق میں بات کر رہا ہوں وہ کہیں گے یہ میرے لیے جز بات رکھتا ہے سر آپ کو پتہ ہے یہ اصلی گلانی صاحب نہیں ہے یہ تو ڈمی میوزم سے کوئی بھی شرارت کر دیتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں میں آپ کے پروگرام میں آنے کے وقت یہ ذہن میں بٹھا کے آیا تھا کہ میں ڈمی سے بات کر رہا ہوں تو چانیو صاحب پھر کہوں نے آج موقع بھی ہے تو ہم کچھ میں گانا گاؤں آپ سننا چاہیں گے تو چانیو صاحب پھر آپ کی خدمت میں ایک غزل پیش کرتے ہیں کس کی بدنصیب ہے غزل کی آپ کی سر ہماری یہ سچا ہے آپ کے تو سر یہ گرارے کرنا بند کریں پلیز میں گارا ہوں چانیو صاحب سنیا گا خدا ان کے بلاننا کسے نے نہیں آنا خدا کے لیے نہیں سر مزا رہا چانیو صاحب مزا رہا چانیو صاحب دیکھو اس موقع تے بطی بھی نہیں جا رہی یاد آنے لگے توبہ توبہ خدا کو مانے خدا کو مانے تین جگہ نہیں میرے دل میں محبت ہے اس کو خراب نہ کرے اچھا میرا خیال ہے آپ کو پسند نہیں آیا میں گانا چینج کر دیتا ہوں سر خدا کے باستے انہیں آپ کا گانا نہیں پسند آرہا کیوں نہیں سمجھ رہے آپ اچھا میرا خیال ہے کو روس کی کمی ہے چل چل اگر تم لوگ انہیں آج گایا تو آپ لوگ کل سے پروگرام میں نہیں بیٹھے خبردار میرے ہوتے ہوئے ان مراسیوں کو کوئی زدو کوپ نہیں کر سکتا سرTalk سروں صرف آپ کر دیتا ہوں میرے خیال ہے چینجی صاف آپ کر میں تو زیادہ مناسب رہے Sage کیا آ کیا کے دیں آ دیکھیں جی جس کی پوچھ پہ لاتا ہے وہی آواز کھا اپنی تو جیسے تیسے تھوڑی ایسے یا ویسے کٹ جائے گی پڑم 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 سائن معاف کرنا اب نہیں کٹے گی جو کٹی تو کٹی اب اس کی یادوں میں تھوڑا آرام سے گزارے ہیں نہ لوگوں کو پریشان کریں نہ پھلے آپ کو پیچھے کریں تانیو صاحب اگلا جملہ آپ کے لیے آرہا آپ کا کیا ہوگا جنابے علی ایک دن میں بھی آپ جیسے ہی ہو جاؤ گا ناظرین ای تنگ ایٹس ٹائم فر او بے عجیب و غریب شکایات کا سامنا ہے ایک خاتون اپنے خاون کے نا نہانے کی عادت سے اتنی تنگ ہیں کہ انہیں طلاق دینے پر تلی ہوئی پی بے کیا مسئلہ ہے کیوں طلاق دینا چاہتی ہو اپنے خاون کو اے نہاندار نہیں اے کولو گزرنا انجل لگ دا جی بکریان دا اجر لنگیا ہوئے میں اے ڈینال نہیں ہو رہنا بی بی کتنے عرصے سے نہیں نہا ہے تین مہینے ہو گئے نے نہاندار نہیں بات ہوں میں جو بڑ دا سکا سکا باہر نکلاندار ایسا مختصر بات کی ہے اب میری سائلہ نے اس کے ساتھ نہیں رہا آپ ان کے وکیل ہیں تو اور کیا میں اسے تھوڑیا پکڑانے آئے آپ ذرا ایک لمحہ رکیے میں ان سے پہلے بات کر لوں محترم یہ کیا فضول حرکت ہے آپ کی بیوی شکایت کر رہی ہے کہ آپ تین مہینے سے نہیں نہائے چودری ہو نا کی پتا ہوئے خان صاحبی کس نزک تو بھی یہ دنائیں بے شک ایت اٹینے کوڑے میں نینو آنٹری پتہ نہیں ہے انہیں میرے کو قسم چکا نہیں ہے خان صاحب آپ کو شادی سے پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اٹین ہے نہیں نہیں ہے گی تو سجدی آلی آنج کوڑ ہوئی ہے کئی باری میں سوچا ہے جدو ستا ہندر میں بالٹی پانی دیا دوں تو سوٹ دے ماں تو پھر؟ بالٹی دیا وہاں سون کے اکھ کھول جان دیا ہندی آپ نے پائپ سے ٹرائے کرنا تھا نا یہ آپ ستا ہندے چھٹی ہے سجاگ رہی ہوں دیا نو پتہ لگ جان دا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آئے کہ بالٹی کی آواز سے آپ کیسے اٹھ جاتے ہیں جس چیز بھی تعلق پانی نہ لوئے اور خوب ہما وقت میرے ذین چرندے جیسے؟ اب ٹویل ٹوٹی ٹینکی اببہ جببہ کھالا نالا تے پرنالا اببہ کیوں وہ بھی سورے سورے منمنا ناستے ہی اٹھاندہ ہے یعنی آپ کی اببہ بھی آپ کی اس حرکت سے اور عادت سے تنگ ہے اے سورے سورے اٹھنڈے پانی نا کورنیاں کرنڈیاں ہندہ میں تے حیران آئے دے موچ جیب کے میں ٹکی ہوئی ہے چاچا جی آپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتے اے بیکھو نا ہونے پانی دا ذکر ہو رہی اسی چکین کو رو میرا بھی بلاڈ پیشن لو ہو گیا چاچا جی آپ بھی نہیں نہ آئے یہ دی شب راتنوں بندان آ لے نا کوئی ہر بڑی جروری ہے اے سی اپا لے کہ پانی دا ذکری نہیں ہونا چاہیدہ لو جی یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوئے دیکھ گال سون جی تو نہانا نہیں نا میری آنو جواب ہی میں تنو کہہ رہی ہیں اتان تو میں نو بھول جا تیرے جواب سن سن کے تا من نانا چھڑیا ہے کیا ہاں جی پانی گرم کر کے دین 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 ہی تا نان دے مشورہ ہی مشورہ کیا گرم پانی مہیا کرے تا نانالا کوڑا کٹ پڑا نا وہی فٹے مو تیرا کئی باری نو پتیلا گرم کر کے دیتا نہیں نا ہاں دا کٹا گرم کر کے دیتا باتروم جان دیا دے گو بھی ٹھنڈا ہوئے ہیں دا تو تمہیں ایک الیکٹرک روڈ کیوں نہیں لے لیتے تاکہ پانی بھی گرم رہے اور تمہارا دماغ بھی ہے پریکل الیکٹرک روڈ نو کیوں بالٹی چھ پایا پورے باتروم جکرنٹا آگیا کیسے کیسے ہن ہاتھ لاکے آپ بیک لہنا کسندے سارا دن میں توڑیا بن کے بار چوک چھلوتا رہا کیا کنی واری نوہا خیرب بڑھ دی جوتھی پا کے باتروم میں جایا کر اے مویا جرابا پا کے جان دا ہی شرابے ہاں جی سیدھ چڑھ دی ہے جی تلیا تھانی اور جرابے میں دھولیوی نہیں ہوں گی کی کوئی پانی کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے اے وہ بیوی بھوکے دیتی ہوگی جرابے تو دھولیوی جراب وہ کیوں پہنے گا میں دے اپنی پتیس نہیں رکھتا جی تھنڈے پانی دے بیچے تو کہا رکھتے ہو کسے سکی جگہ دے رکھے چڑھنے ہیں جی لیکن وہ تو خراب ہو جاتے ہیں انہیں پانی میں رکھنا ضروری ہوتا ہے اے انہیں دی مان لے تو انہوں میں لوا ہے انہوں نے تجربہ ہے اے دسا جی اب دا جی انہوں پانی چکن تا دکھنے شاٹ اپ پیچہ ٹیک ہوگے آپ کے ساتھ بھی آپ کون ہے جی میرے دوست ہیں آپ اس خطور کی باتوں میں آگئی ہیں نا آپ کے دوست ہیں لیکن انتہائی کندے اور انہائیجینک قسم کے انسام اور غلیظ غلیظ بھی کہیں سر آئی کانٹ سیدھائی ایسی بات بات کریں نہانا کوئی فیشن نہیں ہے اسے نہیں ضرورت ہوتی ہے اسے نہیں ضرورت آپ کیوں نے لہ رہی ہے خاند آپ جیسے لوگ اچھے بھلے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نہانا طہارت پاکیزگی کوئی بری چیز ہے کیا تو کیا صاف نہیں ہے وہ نہیں تو پھر کیا ہوں گا میں تو جب بھی ان کو ملتا ہوں جب بھی ڈال کے ملتا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا تو تجھے ہو کیا سکتا ہے اس کا تو نا کی بند ہے آپ کو اس کی آواز سے نہیں اندازہ ہو رہا لو ایسی پروپیگنڈا کر رکھا کے نہاتا نہیں ڈرائی کلین ہوتا ہے وہ ڈرائی کلین؟ انسان کیسے ڈرائی کلین ہوتے ہیں جی کتنا پرانا ہے آپ کا کارپرٹے ڈرائی کلین ہوتے ہیں کیا یورپ میں جا کے دیکھیں انگریز سارے ڈرائی کلین ہوتے ہیں تو صاحب وہ نہاتے تو نہیں ہے نا انگریز لوگوں کی پاگر سمجھ دے وہ تو جیتھے پانی ضروری بھی استعمال کرنا ہوئے وہ تو بھی تشو استعمال کر دے ایسا دے ملے چی کے نائی ہو دیکھو شیو کران گیاں سیر پاڑ کے واپس آیاں کس کا؟ نائی دہاں کیوں؟ شیو کران تو بعد میدھے موں تے فوارا مارتا سو میں تے سبزی بیچنے لے پھڑ کے وہ چوک جو تونی لائی ہے کیوں بھائی؟ مرنے دی تھنڈ جو سبزی نوی چھٹے لائی جاہنڈے ہیں بھائی سبزی کو تازہ رکھ رہا تھا تمہیں کیا تکلیف؟ آیا ہے پانی نل بھی کن دی کو چیز تازہ رن دی ہاں بالکل اے تے نہیں رہی تا ایسا کیا؟ موں بے کھویا دا پرانی پھٹکری ہو رہ گا آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے جس نے تین مہینے سے پانی سونگا بھی نہیں ایسی تب بھی پانی کو ایدہ ڈری دا جو میں کتے دا وڈیا ڈر دا وڈی جائے تے چنگا ہے آیا ہے سانو بدھوں میں دین دے ہیے جاہ پھر نمی کوٹی لامی انہی چوہا ٹک جوے کیا؟ لپسک لامی ہو تنو لڈی جوے کیا؟ جوڑا لامی اک چوری ہو جائے آیا ہے بان آس تبیگ تھلے رکھیں پول جوے آیا ہے پراندہ بندیا بندیا سپ گتنل بند بیٹھا آیا ہے سانو بدھوں میں دین دے ہیے دا سر پہ یرے سو بسکوٹ کھانا لیے جی؟ تلالی جو بہت کے پرادو دا مجھا لیا لیا کیا؟ سانو بدھوں میں دین دے ہیے آپ پاگل ہو گئے ہیں دونا ہاں ہی پاگل ہو گیا مجھتے لال چونی پاگ دی تیل میں دی کرنا لیا اب کیل سام ساتھی جان چاڑ دو بڑا خونی کواریر کا موہ توڑا اسکوٹ کھانے دا ساتھی جان چاڑ دا بڑا خوندی کو شکابت دے ہیے اب جو باشکارنی جوئے دی تھا بھی نا فریس بھی گھینے آرکی ہے اے بابی آتو بھی بڑا بولنا ہے بابی نو گور نا لے خو جی میں خمبي لا لنی بکری بنی ہو جو بی جو بے پیاں محبت سے بات کرے سولہ سفائی سے بات کرے یا تا چل پڑی دالتوں میں داوے کرنے کے لیے اسکوٹ کھانا لیا ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ